السلام علیکم پریرنس یہ ایک سلائشر مووی ہے یعنی انتہائی کلر مووی جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک فادر دکھائی دیتے ہیں جو کہ اپنی بیٹی کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں نیوز نظر آتی ہیں جہاں پر بتایا چاہ رہا ہوتا ہے کہ شہر کے اندر بہت زیادہ کلنگ ہو رہی ہے اور لوگ غائب ہوتے چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ بھی انفرومیشن نہیں مل رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہے کون جو یہ کلنگ کر رہا ہے مووی کے سٹارٹ میں ہمیں لڑکی دکھائی چاہتی ہے جس کو اس کے فرنڈ کے کال آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آ رہا اس لئے لڑکی حیران ہو جاتی ہے اور اس کو پھر اس کے فرنڈ کے کال آتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ چلو پارٹی میں چلتے ہیں وہ مانا کر دیتی ہے لیکن تب ہی وہ اس کو کہتی ہے کہ کھرکی سے پاہر دیکھو جیسے وہ دیکھتے تو وہ دونوں آئے ہوئے ہوتے ہیں اسے لینے کے لئے اس لئے وہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے فادر کو سلا کر چلی جاتی ہے پارٹی میں وہ دینوں جیسے ہی پارٹی میں چاہتے ہیں انہیں وہاں پہ ایک لڑکا نظر آتا ہے جو کہ انہیں ٹرہ دیتا ہے تب ہی وہ اس کو پاسورٹ بتاتی ہے اور وہ اس دروازے کو کھول دیتا ہے بسکلی وہ جگہ بھی بہت اچھیب لگ رہی ہوتی ہے بسکلی اس لڑکی کا نام ہوتا ہے علینا اور یہ ایک سٹوری کی مین کیرکٹر بھی ہے وہ لوگ بہت انجائے کر رہتے ہیں تب ہی علینا کو اس کا فرینڈ نظر آتا ہے جس نے کہا تھا کہ میں نہیں آسکتا اور وہ اسے چیٹ کر رہا ہوتا ہے اس لئے وہ بہت زیادہ اتاس ہو جاتی ہے لڑائی چکر کرتی ہے اور پھر ایک روم میں چلی جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر رو رہی ہوتی ہے اور پھر وہ کلر سامنے آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پارٹی میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ مشین سب کے سب کا بہت برا حال کرتی ہے وہ سب کو کار دیتی ہے علینا اس لڑوں سے بھاگ کر واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سارے دوست ایک جال میں بند ہیں اور وہ کلر ان کو مارنے والا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی اپنے دوستوں کے لیے اور اس کے دوستوں کے وہیں پر سارے کے سارے اور وہ کلر اس کے سب دوستوں کو مار دیتا ہے یہ دیکھ کر علینا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کلر جیسے ہی علینا کو دیکھتا ہے علینا وہاں سے بھاگ جاتی ہے علینا بھاگ رہی ہوتی ہے کہ اس کو وہاں پر وہی آدمی نظر آتا ہے چونکہ اس باکس میں سے نکلا تھا اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنی میں علینا کے پیچھے وہ کلر آ جاتا ہے وہ اس کو پکر لیتا ہے اور دوسرا آدمی جلدی سے ایک آدمی کو اٹھا کر پھر کسے چھلانگ لگا لیتا ہے کلر علینا کو اسی باکس میں بند کر دیتا ہے اور پھر وہ بھاگ جاتا ہے اس آدمی کا نام ہوتا ہے آرکین ہسپیٹل میں ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر پولیس آتی ہے اور وہ آرکین کو وہاں سے اٹھا کر لے جاتی ہے آرکین بے ہوش ہو جاتا ہے تب ہی اس کو خواب آتا ہے کہ وہ کلر اسے بہت زیادہ ٹورچر کر رہا ہے اسے بہت زیادہ مار رہا ہے الٹی سیدھی طریقوں سے اس کو بہت ٹورچر کر رہا ہے اور وہ پھر خوش میں آ جاتا ہے اور پھر اس کی وائف لیسا اسے ملنے آتی ہے مگر وہ اس کو واپس بھیج دیتا ہے تاکہ اسے کوئی خطرہ نہ ہو تب ہی وہاں پر دروازہ کھلتا ہے اور ایک آفیسر اندر آتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ در ہو نہیں ہم لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ہمیں کچھ انویسٹیگیشن کرنی ہے پھر وہ اسے آلینہ کی پکچر دکھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اسے دیکھا تھا اس پارٹی میں وہ بتاتا ہے ہاں لیکن مجھے نہیں پتا کیا ابتا یہ زندہ ہے یا نہیں یہ کیلر کسی کو بھی زندہ نہیں چھوٹا وہ ہر ایک کو ختم کر دیتا ہے اس کے بعد وہ آفیسر لینہ کے فادر کو انفارم کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں سین دکھا جاتا ہے جہاں پر لینہ بچپن میں ہوتی ہے اور وہ چھوٹی ہوتی ہے اس کے آنکھ کھلتی ہے اور وہ گاڑی میں ہوتی ہے اور اس کے فادر کو چوٹ لگی ہوتی ہے تب ہی اچانک سے اس کے آنکھ کھل جاتی ہے وہ ایک باکس میں ہوتی ہے جس میں بہت اندھیرہ ہوتا ہے اور وہ بہت مشکل سے کوشش کر کے اس میں ایک سراخ کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ باہر کیلر نے کسی کو سٹیچر پر لٹایا ہوا ہے اور وہ اسے تارچر کرنے والا ہے وہ اسے نقصان پہنچانے والا ہے کلر اس آدمی کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے بہت ڈرچر کرتا ہے اور اس کے فیس پر ایک اچیب سا کریپی سا ماسک لگا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ایلی نے دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں ہے وہ دیکھتی رہتی ہے تب ہی اٹانک سے کلر اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ ڈر جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسر آرکین کو کنوینز کر لیتے ہیں کہ وہ انہیں اپنے کلر کے ایڈریس کا راستہ بتائے گا تب ہی آرکین کو بہت زیادہ در لگ رہا ہوتا ہے اس کلر نے اسے بہت ڈرچر کیا ہوتا ہے مگر اس نے اپنے ہاتھ پہ وہ سارا کا سارا ماب بنایا ہوتا ہے جس کے تھرو کلر اس کو اپنے ایریا میں لے کر گیا تھا اور وہ ساری کے ساری ٹیم کو لے کر اس ایریا کی طرف نکل جاتے ہیں اور بیکڈورٹ سے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں دوسری طرف ایلینا دروازہ کھل لیتی ہے اس باکس کا اور باہر آ جاتی ہے تب ہی اسے اس کے سامنے دوسرا باکس نظر آتا ہے جب وہ اسے کھولتی ہے تو اسے اس کے اندر ایک جیٹ پوڈی نظر آتی ہے جو دیکھ کے وہ بہت زیادہ ڈرچ جاتی ہے اور تب ہی کلر آ جاتا ہے اور وہ چھپ جاتی ہے جلدی سے کلر وہاں سے باکس ایک سپائڈر مین نکالتا ہے اور اس کو روم میں چھوڑ دیتا ہے اور باقی سپائڈر مین کو بھی وہ روم میں چھوڑ دیتا ہے تب ہی اس سپائڈر مین ایلینا کے اوپر چر جاتے ہیں اور ایلینا بہت زیادہ ڈسٹراب ہوتی ہے جیسے ہی کلر جاتا ہے ایلینا ان سپائڈر مین کو اپنے اوپر سے ہٹا دیتی ہے دوسری طرف آرکین اور آفیسرز کے لڑائی ہو جاتی ہے اب اس میں کیونکہ ڈیل صرف یہ ہوئی تھی کہ وہ ان کو ایڈرز دکھائے گا مگر وہ اس کو زبردستی اپنے ساتھ اندر لے چاہتے ہیں اور وہ اندر جا رہے ہوتے ہیں اس چیز کی خبر کلر کو بھی پتا چل جاتی ہے کہ گھر کے اندر کوئی آیا ہے اور وہ ان پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے اور ایلینا کو بھی ایک ٹریک نظر آتا ہے وہ اسے کھول کر اس کے اندر جانے لگتی ہے اور آفیسرز بھی اپنی انویسٹیگیشن کے لیے گھر کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پر وہ اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں آفیسرز کی ٹیم میں سے ایک آفیسر پیچھے رہ جاتا ہے اور کلر اس کو بہت برے طریقے سے مار دیتا ہے اور اس کے وہاں بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے آرکن کو وہاں عجیب سا آدمی نظر آتا ہے جو اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور آفیسرز پھر اس کو مار دیتے ہیں تب ہی وہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وہ سب مل کر مقابلہ کرتے ہیں ان لوگوں کا وہ بہت ہی عجیب سے دکھنے والے لوگ تھے جن کے فیسرز پر عجیب قسم کے ماسک تھے مگر سب آفیسرز اس کا خاتمہ کھر دیتے ہیں آلینہ اس ٹریک سے نکلتے ہوئے ایک روم میں آ جاتی ہے جہاں اسے میک اپ کا سامان نظر آتا ہے اور اسے وہاں پر ایک باکس نظر آتا ہے جس کو کھولنے پر وہاں میں اس باکس میں سے ایک لڑکی نکلتی ہے اور وہ لڑکی آلینہ کو بتاتی ہے کہ مجھے یہاں پر اس لیے رکھا ہے کلر نے کیونکہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اس لیے اس نے مجھے اب تک نہیں مارا اور آلینہ کو بھی صرف اور صرف اس لیے اس نے نہیں مارا ورنہ وہ کب کا اس کا مرڈر کر چکا ہوتا آفیسرز کو ایک روم میں ایک آدمی نظر آتا ہے جو کہ ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن وہ ایک ٹریک میں فس جاتا ہے اور تب ہی وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور تین روڈ رانہ بھی آفیسرز کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ وہی بھی ریت ہو جاتی ہے اس کی موقع کا فائدہ اٹھا کے آرکین وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایک عجیب سی نیڑلز والی وال سے نکل جاتا ہے اور ایک ایلویین والی جگہ پر اس کی کلر سے آمنہ سامنا ہوتا ہے مگر جیسے ہی کلر اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے آرکین وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایلینہ اس لڑکی کو کرنیز کر کے اپنے ساتھ لے آتی ہے اس لڑکی کا نام ہوتا ہے باز اور وہ لڑکی ایلینہ کو دھوکہ دیتی ہے وہ کلر کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اور وہ جانبوچ کے اسے اس جگہ پلاتی ہے تاکہ کلر اسے پکر لیتا ہے بھی کلر وہاں پر آ جاتا ہے مگر ایلینہ وہاں سے جلدی سے بھاگ جاتی ہے لیکن کلر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے آ جاتا ہے ایلینہ جلدی سے اپر فلور کی پائپ لائن میں چھپ جاتی ہے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتی ہے کلر کے آنے سے پہلی آرکنگ کو راستے میں ایک ٹرپ نظر آتا ہے جب اسے کھولتا ہے تو اسے بیسمنٹ میں وہاں پہ ڈیڈ بوڈیز نظر آتی ہیں اور وہ جلدی سے ان ڈیڈ بوڈیز میں اتر جاتا ہے اور وہاں پر اسے گیسولین کے باکس نظر آتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ کر باہر آ جاتا ہے واپس تب ہی وہ کلر کی کلیکشن روم میں آ جاتا ہے جہاں پر اسے کافی ساری چیزیں نظر آتی ہیں بہت ساری ایلی نواز سے بھاگتی ہے اور ایک ایڈیے میں آتی ہے جہاں پر اس کا ائر والیوم ایک ٹرپ میں گھر جاتا ہے اور بہت مشکل سے وہ اسے نکال لیتی ہے اور پھر وہ اس ٹرپ کو آرام آرام سے کراس کر لیتی ہے آرکنگ کو کلر کی کلیکشن روم میں ایک بہت عجیب عجیب کلیکشنز نظر آتی ہیں جس میں ہیومن بوڈیز انسیکٹ اور اسے لیتیر بہت ہی عجیب کلیکشن تھے لیکن وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی اسے ایک لڑکی کی آواز آتی ہے جب وہ وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک لڑکی قید ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ جلدی سے چھپ جاؤ اسے تب ہی آواز آتی ہے کیلر کے وہ چھپ جاتا ہے کیلر آتا ہے اور اس لڑکی کا مرڈر کر دیتا ہے اور وہاں سے کلوز کر کے چلا جاتا ہے اس کے بعد آرکین ایک پین کی مدد سے جلد جلد وہ دروازہ کھولتا ہے اور وہاں سے آزاد ہو جاتا ہے علینہ وہاں سے چلتے ہوئے ایک روم میں چلی جاتی ہے جہاں پر اسے ایک سراخ نظر آتا ہے جب اسے کھولتی ہے دیکھتی ہے تو باہر دو آدمی کھڑے ہوتے ہیں علینہ ان کو بہت زیادہ آوازیں لگاتے ہیں لیکن علینہ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہوتی آرکین مین روم میں آ جاتا ہے لیکن تب ہی اسے وہاں پر آفیسرز کی ٹیم پکڑ لیتی ہے اور اسے آریسٹ کر لیتی ہے تب ہی ایک کیلر اوپر سے آتا ہے اور ایک میٹل کا روڈ ایک والے نامی آفیسرز کے موہ میں ڈال دیتا ہے اور اس کو اوپر کی طرف کھینچ لیتا ہے اس کے بعد وہ نیچے آتا ہے سب کے سف آفیسرز پر اٹیک کرتا ہے اور ایک فریم آفیسر کو وہاں سے لی جاتا ہے اور پھر وہ خود اسی روڈ کی مدد سے اوپر چڑ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایلینہ بہت کوشش کرتی ہے ان کو آوازیں لگانے کی لیکن وہ سننی نہیں رہے ہوتے جو آفیسر بچ جاتا ہے اس کا نام لسیلو ہوتا ہے آرکین اور لسیلو وہاں پر اس لڑکی آبی کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ لڑکی بتاتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ ایلینہ کہاں ہے اور وہ ان کو اس راستے پر لے چاہتی ہے چہاں پر ایلینہ گئی تھی تب ہی ایلینہ کو آواز آتی ہے مایکرو فون سے کسی کے رونے کی چیخنے چلانے کی اور آفیسر کو بھی وہی آواز آتی ہے اس لیے ایلینہ اور وہ آفیسرز وہ ٹیم اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں تب ہی وہ سب آپس میں الگ ہو جاتے ہیں اور اس آفیسر لسیلو کو ایک بہت ہی خات نظر آتا ہے اور آرکین کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلرگاہ ایک ٹرپ تھا ہمیں خاتم کرنے کے لیے اور اس سے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس بوڈی کارڈ کے اندر بوم ہے اور وہ لسیلو کو آواز لگاتا ہے وہاں سے پھاگنے کے لیے تب ہی وہ آفیسر وہاں سے جلدی سے پھاگ جاتا ہے اور ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ سب پھر سے ایک ہو جاتے ہیں تب ہی وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور انہیں ایلینہ مل جاتی ہے ایلینہ لسیلو کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ اس کو گلے لکھا لیتی ہے سب باتیں بتاتی ہے تب ہی اسے وہاں پہ آبے نظر آتی ہے اور وہ کہتی ہے اس پہ ٹرسٹ مت کرو یہ دھوکے باز ہے لیکن آفیسرز اسے سمجھاتے ہیں اور اپنے ساتھ لے چاہتے ہیں ایلینہ ان کو وہ روم دکھاتی ہے جہاں سے آواز نہیں جاری ہوتی اور آرکین کو ایک ٹریک آتی ہے اور وہ لسیلو سے گن لے لیتا ہے اور ان میں سے ایک آفیسر پر گن فائر کر دیتا ہے اور گن کی آواز سے کلر کو بھی بتا چل جاتا ہے اور وہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے ان دو آدمیوں میں سے ایک کو گولی لگتی ہے وہ بھاگ کر چلا جاتا ہے ساری ٹیم کو بلالاتا ہے اور یہ بات کلر کو بھی بتا چل جاتی ہے اس سے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے یہ سب دیکھ کر اور وہ جلدی سے گن لیتا ہے اور ان سب پر اٹیکنے کے لیے نکل جاتا ہے دوسری طرف آبی پھر سے ٹیم کو دھوکہ دیتی ہے اور وہ آواز لگا کر کلر کو ان کی لوکیشن بتا دیتی ہے لیکن تب ہی وہ کلر کے ہی بچھائے ہوئے ٹرپ میں فس جاتی ہے اور اس کا بھی مرڈر ہو جاتا ہے اور وہ کلر بھی فرنٹ سے اٹیک کرنے کے لیے اس ٹیم کے سامنے آ جاتا ہے اپنی کتوں کے ساتھ اور وہ اور اس کے کتے اٹیک کر دیتے ہیں پوری کی پوری ٹیم پر جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے آفیسرز بھی زخمی ہو جاتے ہیں کلر جب آبی کو دیکھتا ہے کہ اس کی ڈیت ہو گئی ہے تو اسے اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے لینہ کو لی کر نکل جاتا ہے آرکین اور وہ لیڈی آفیسر پاس دیکھتے ہیں کہ لسیلو کا ہاتھ ایک ٹریک میں پھس جاتا ہے اور وہ ان کو جانے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ لینہ کو بچا سکیں اور پھر آرکین اور وہ لیڈی آفیسر پاس آفیسر کو چھوڑ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرح ریسکیو ٹیم بھی ان لوگوں کو بچانے کے لیے آئی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آرکین اور پاس جا کر اللینہ کو بچانتے ہیں لیکن مگر جیسے ہی وہ اس کو بچاتے ہیں وہ خود بھی اس جال میں قید ہو جاتے ہیں اور تب ہی کلر آ جاتا ہے اور آرکین کو کلر پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور پھر کلر انہیں وہاں پر بند کر دیتا ہے اور پھر آگ لگا کے وہاں سے چلا جاتا ہے آرکین کی بازو ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اسے بہت زیادہ چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ بہت مشکل سے کھول دیتا ہے وہاں سے اور کلر وہاں سارے ایریے میں آگ لگا دیتا ہے پیٹرول پھینکے سب کچھ جلا دیتا ہے اور آرکین بہت مشکل سے اپنی بازو پاہ نکالتا ہے ٹوٹی ہوئی اوف اور اس کے بعد وہ لاک کھول دیتا ہے اور جلدی سے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کہ اس سے پہلے وہاں پہ بلاسٹ ہو چاہے وہ لوگ جیسے ہی کلر کے ایکسپائرمنٹ روم میں پہنچتے ہیں کلر وہاں سے پاس کو پکر لیتا ہے اور اس کا وہیں بے مردر کر دیتا ہے اس کے بعد کلر کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے آرکین کے ساتھ ایلینا بھی بہت زیادہ زخمی ہو چاہتی ہے اور کلر جیسے ہی اسے مارنے لگتا ہے اتنی میں وہاں پہ لسیلو آفیسر آ چاہتا ہے اس کے بعد لسیلو اور کلر میں بہت زیادہ لڑائی ہو چاہتے ہیں لسیلو کلر کو بھی زخمی کر دیتے ہیں لیکن کلر اس لسیلو آفیسر کو بہت مارتا ہے اس کا وہیں بے مردر ہو چاہتا ہے مگر آرکین ہار نہیں مانتا اور وہ کلر میں نائف سٹائپ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اس کی بہت پٹائی کر دیتا ہے بہت زیادہ اس کو مارتا ہے اور اس کو مار مار کے زخمی کر دیتا ہے اس کے بعد آرکن کلر کو اسی باکس میں پھینک دیتا ہے ڈیڈ بورڈیز والے اور وہاں پر آگ لگا دیتا ہے اور کلر وہیں پر مر چاہتا ہے اس کے بعد ٹیم دروازہ کارٹ دیتی ہے اور پھر وہ آرکن اور ایلینا کو بچا لیتی ہے اور ایلینا بھی پانی پھینکے ساری آگ کو بچا دیتی ہے اور وہ دونوں کے دونوں اس گھر سے آخر کارٹ نکل چاہتے ہیں اور پھر ایلینا اپنے باوہ سے ملتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس کے بعد آرکن جا رہا ہوتا ہے لیکن اسے وہاں پر کلر کا وہ ماسک پڑا ہوا نظر آتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کلر مرا نہیں ہے بلکہ وہ ابھی بھی زندہ ہے اور یہاں پر سٹوری خاتم ہونے والی ہے نہیں نہیں ہے ابھی ختم ہوئی نہیں ہے ختم ہونے والی ہے اس کے بعد میں ایک گھر دکھا جاتا ہے جہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور اس کے بعد وہاں کیز وغیرہ لگتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی ہے وہ چیکنگ کرتا ہے وہ اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے کہیں نہ کہیں ڈھونتا ہے مگر اس کو کوئی کچھ بھی نہیں ملتا لیکن جیسے ہی وہ واپس سے نیچے آتا ہے اسے وہاں پر وہ باکس نظر آتا ہے جس میں وہ ہمیشہ لوگوں کو بند کیا کرتا تھا تب ہی کوئی پیجز آ کے اس کے اوپر گن پائنٹ کر دیتا ہے اور وہ آرکن ہوتا ہے یعنی آرکن نے پھر سے کلر کو پکڑ لیا اور وہ اسے اٹھا کے اسی باکس کے اندر واپس سے ڈال دیتا ہے کیونکہ اس نے اس باکس میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ برا کیا تھا اور یہی پر یہ پیاری سی مووی ختم ہو جاتی ہے اوپس پیاری سے نہیں تینکیو سو مچ فور ووچنگ اگر مووی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرتی جئے